چیرمن کی سینٹ اور ڈیبیٹی سینٹر کا انتخاب کل ہوگا ملاقاتوں رابطوں جوڑ توڑ میں تیزی عمران خان سے وزیراعلا بلوچستان میر قدوس وزنجو اور بلوچ سینٹرز کی ملاقات سادق سنجرانی کی سینٹر چیرمن سینٹر کے لیے نامزدگیو اتفاق کپتان بنی گالا سے فیصل آباد روانہ چیرمن سینٹر کی سیٹ بلوچ سینٹرز کو دیں آپ نے پاس رکھیں بلاول بھٹو نے مشابرت کے لیے پارٹی راہنماں بلالیے نواز شریف بیا جہاں مچلاس کی صدارت کریں گے کسی پارٹی کو حق نہیں کہ کسی اور جواب کا امیدوار نامزد کریں صد میں تحریک انصاف کو کوئی جگہ نہیں ملی عمران خان کو ہر جگہ شکست ہوئی مزیراعلا سن مرادلی شاہ کی سیون شریف میں میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور میں جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو پہنچے اور خطاب کیا اتبار کی چھٹی کے روز سیاسی جماعتوں کے جل سے مریم نواز راول پنڈی میں سوشل میڈیا کنونچن سے خطاب کریں گی وزیراعلا پنجاب شہباز شریف گجہ والا میں میدان لگائیں گے مریم نواز کے راول پنڈی میں جلسے میں حمزہ شہباز شریف اور گجہ والا میں شہباز شریف کے جلسے میں مریم نواز کی تصاویر غائب گجہ والا میں نون لگی قائدین کے خلاف بینرز لگ گیا کوہاڑ کی آسمارانی کی قتل کیس میں نامزد ملزم مجاہد افریدی پرشاور منطق علاج عدالت پیش کیا جائے گا پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے دلچسپ مرحلے میں داخل آز کراچی کنگز اور لاہور کلندر زامنے سامنے ہوں گے کوئٹ اگلری ایٹرز دس پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر اسلام آباد کا دوسرا کراچی کنگز کا تیسرا اور ملتان سلطانس کا چوتھا نمبر اور چین میں جدید ٹرین بولٹ ٹرین کا تجربات ٹرین کے رفتار تین سو پجاس کلومیٹر فی گھنٹہ سولہ بھوگیوں میں گیارہ سو مصافروں کے سفر کرنے کی گنجائش 24 نیوز باخبر چوبیس کھنٹے